بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر ایک انسان کے مو سے کچھ الفاظ ایسے ادا کیے جاتے ہیں ایسے ادا ہو جاتے ہیں صرف چند الفاظ جو دوسرے انسان کی ذہن پہ اس کے دل پہ اس کی زندگی پہ زندگی بھر کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں جب ہمارے معاشرے کی ناظرین بات کی جاتی ہے تو ہمارے وہاں مرد حضرات کی بات کی جاتی ہے ہمارے وہاں خواتین کے حقوق کی سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے ہمارے وہاں بچے اور بڑھوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے ایون کے یہاں تک کہ جانور بھی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں لیکن ناظرین جب بات ہوتی ہے خواجہ سرک کمیونٹی کی تو ان کے لیے تمام دروازے بند کر دیا جاتے ہیں بہت سے وعدے کیا جاتے ہیں لیکن ان وعدوں کو اکثر پورا نہیں کیا جاتا ہم اپنی زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں لیکن ناظرین اگر آج آپ کو صحیح معینوں میں جو الفاظ ہم تکلیف کا الفاظ سمال کرتے ہیں اگر آپ کو جاننا ہے کہ اس تکلیف کے الفاظ میں کتنی تکلیف موجود ہوتی ہے تو آج کا ہمارا انٹرویو آپ ضرور دیکھئے اگر آپ تکلیف کی صحیح معینوں میں تصفیر دیکھنا چاہتے ہیں تو ناظرین آج آپ اپنے سارے مسائل بھول جائیں گے اور آپ یہ بات جان جائیں گے کہ ہمارے زندگی میں جو مسائلیں وہ بہت بہت ہی چھوٹے سے ہیں جو آج ہمارے سامنے سٹوری موجود ہوگی تو ناظرین بنا وقت گوائے ہم اپنے گیس کی جانب دوبارہ چلتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر لائر نشا راہ صاحبہ تینکیو سو مچ نشا راہ صاحبہ ونس اگین ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے نشا راہ صاحبہ سب سے پہلے میرے تمام دیکھنے والے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی ہے جو آپ کی جرنی ہے وہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے ایک ایسا پیغام جن سے ہم جو ہے اپنے آنے والی زندگی میں سیکھ سکتے ہیں نشا راہ صاحبہ جب ہم اس اپیسوڈ کی مارکٹ کر رہے تھے تو اس میں میں نے ایک چھوٹا سا پہلو آپ کی زندگی کا لکھا تھا کہ دس سال سڑکوں پہ گزاری اسی دوران اپنی تعلیم مکمل کی بہت سے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور بہت سے لوگوں نے تو حیرانی کا اظہار کیا تو نشا راہ صاحبہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں آپ کی جو پوری جرنی رہی ہے اتنی تکلیف سے بری ہوئی تھوڑا سا اس کو بتائیے گا ہمارے ناصرین کو سب سے پہلے تو سادات اسلام علیکم آپ نے مجھے بلایا اور مجھے رسپیکٹ دی شکریہ بیسکلی جو میرا تعلق ہے وہ پنجاب سے ہے لاہور سے موو کر کے میں کراچی آئی اپنے کلچر میں رہنے لگی ہمارے جو فجسرا کلچر ہے اس میں زیادہ تر فجسرا بھیک مانگتے ہیں تو یا ناچ گانا کرتے ہیں مجھے ناچ گانا آتا نہیں تھا میں بھیک مانگتی تھی اور میں ان کے ساتھ بھیک مانگنے لگی لیکن شروع میں مجھے بہت بورا لگتا تھا کیوں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں زندگی میں کراچی میں جا کے بھیک مانگوں گی اور پھر مجھے بہت سے مسائل سے گزرنا پڑا کیوں مجھے ایڈیوکیشن حاصل کرنی تھی میری جو ہمارا کلچر ہے گرو چیلا اس میں ہمارے پاس کوئی جاپس نہیں تھی کوئی فنڈنگ نہیں تھی رہنے کی جگہ نہیں تھی میں نے ان کے ساتھ ہی رہنا شروع کیا صبح جیسے وہ لوگ جاتے تھے بھی مانگنے کیلئے میں بھی جاتی تھی اور پھر شام میں آکے وہ لوگ اپنے گھر کے کاموں کاجوں میں کرتے تھے میں پھر یہ کام کرتی تھی اور بس اسی طرح میں نے زندگی گزار دی نشہ راو صاحب ایک چھوٹے سوال ہے لیکن یہ ہمیشہ سے پوچھا جاتا ہے اس کا جواب نہیں ملتا میں اپنے ناظرین کے سامنے بھی یہی سوال رکھنا چاہوں گا آپ بھی ضرور ہمیں جواب دیجئے گا کہ کیوں نہیں ایکسپٹنس ہوتی ہمارے وہاں خواجہ سراؤں کی ہمارے وہاں ٹرانس جنڈر کی یعنی کہ ہمارے کانسٹیوشن کے مطابق ان کا بنیادی حق ہے بنیادی رائٹس ہیں ہمارے ملک کے اندر ان کو جو ہے کیوں نہیں رائٹ دی جاتے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے نشہ راو صاحب سے ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے ہی کوشش کریں گے ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر لائر نشہ راو صاحبہ جو ہمارے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہوں گی ناظرین آپ سب سے سوال میرا یہی ہے کہ ہمارے وہاں ٹرانس جنڈر کو ایکسپٹنس کیوں نہیں دی جاتی ہمارے وہاں جو ان کے بنیادی رائٹس ہیں جو ایک عام شہری کے بنیادی حقوق ہیں بنیادی رائٹس ہیں ہمارے کانسٹیوشن کے اندر بھی موجود ہیں لیکن وہ انہیں کیوں نہیں دیے جاتے آپ اس سوال کا جواب ہمیں ضرور دیجئے گا ہم انتظار کریں گے آپ کے جو ہے قیمتی جواب کا ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نشہ راو صاحبہ سے اچھا ناظرین کچھ ریسرچ ہمارے پاس موجود ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اگر ہم بات کریں تو بہت سے جو ہے ٹرانس جنڈر ہیں جن کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے دوبارہ ہمارا رابطہ ہوا ہے نشہ راو صاحبہ سے نشہ راو صاحبہ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں جی جی میں آپ کو بلکل ٹھیک سن پا رہی ہوں جی نشہ راو صاحبہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے اس سوسائٹی کے اندر ایکسپٹنس کیوں نہیں ہے اس کا جواب تلاش کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو ایکسپٹنس ہے وہ کیوں شروع سے ہی ٹرانس جنڈرز کو ٹرانس ٹیبو بنا دیا گیا ایک تاثب رکھ دیا گیا کہ یہ صرف بیک مانگنے تک ناچ گانے تک یہ محدود ہیں کیوں ان کے لیے کوئی ورک نہیں کیا جا رہا ہے شروع سے لے کے ابھی تک صرف لوگ انہیں محدود ہی سمجھتے ہیں ان کے لیے بیرگرز بنائے گئے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ فاجسرا ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے فاجسروں کے لیے نہ تو کوئی جوب سی نہ آئی ڈی کارڈ تھا اور نہ ان کے لیے تعلیم پہ کام کیا جا رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے نشہ رہو صاحب میں یہاں پہ جانا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے آپ لائر ہیں اور آپ جو ہیں میں نے آپ کے جس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے اس میں پیچ پہ میں نے بہت سے ایسی ویڈیوز دیکھیں جس میں ٹرانس جنڈر جو ہے وہ دل سے آپ کا شکریہ دا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نشہ نے ہمارے لیے اتنا کام کیا ہم نے کبھی نہیں ہم نے زندگی میں سوچ جاتا نشہ رہو صاحبہ اگر میں جاننا چاہوں تو اس وقت جو ہے کون سے مسائل بڑے مسائل درپیش ہیں جو ہر فاجسروں کو پاکستان کے اندر ہمارے سندھ میں کراچی میں فیس کرنا ہی پڑتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہم کسی شہر میں بلونگ کرتے ہیں تو ہمیں رہائش اتنی جلدی سے نہیں ملتی کیوں اگر ہم کسی ہوتلز میں جا کے سٹیک کرتے ہیں تو ہمیں وہ عجیب نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں ہمیں ایک سٹیگما لگایا ہوا ہے کہ خواجس راج جو غلط کام کرتے ہیں اس وجہ سے بھی ہمیں اتنی جلدی ہوتلز میں روم نہیں ملتے پھر ہمارے لئے سیکیورٹی سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارے لئے ایڈوکیشن زیادہ پرابلمز ہیں اور خواجس راج کے لئے کوئی سکلز ٹویلپمنٹ نہیں ہے تاکہ وہ ہونر حاصل کریں جاپس کر سکیں اس لئے بس وہ بھیق مانگتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھیق مانگنا بھی انلیگل ہے اور پھر خواجس راج کو پکل لیا جاتا ہے پھر ان کی بیلز کروائی جاتی ہیں بس یہ سلسلہ اسی طرح خواجس راج کے زندگی میں سمجھ رہی ہوں کہ اتنی ایزی نہیں ہے نشہ راج صاحبہ ہم آپ کو بازیگر کہتے ہیں کہ آپ واقعی زندگی میں جو تکلیم گزاری ہیں تھوڑا سا مجھے بتائی گا کہ ایک عام انسان کی ایون کے ہم بھی اس کا حصہ ہیں ہماری بھی کہیں کہ ہمت ٹوٹ جاتی ہے ہمارے زندگی میں تھوڑے سے مسائل آتے ہیں ہم ہار مان جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اب شاید نہیں ہو پائے گا دس سال نشہ راؤ وہی نشہ راؤ جو دس سال پہلے کہاں تھی اور آج جو ہے کوٹ روم کے اندر بلیک کوٹ کے اندر کھڑی ہوتی ہے اور ٹرانس جنڈرز کے لیے وہ آواز اٹھاتی ہے تو مجھے صرف بتائی گا کہ کیسا محسوس کرتی ہیں آپ مطلب اللہ کی ایک الگ ہی انعیت ہے آپ پر دیکھیں ایلائٹ میں اپس این ڈاؤنز آتے رہتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت سے مشکلات آئی جب میں سیگنلز پر بھیک مانگتی تھی لوگوں کو بتا دی تھی کہ میں پڑھتی ہوں تو لوگ میری باتیں یقین نہیں کرتے تو وہ سمجھتے تھے شاید میں بھیک مانگنے کے لیے یہ ڈھونگ رچا رہی ہوں جھوٹ بول رہی ہوں لیکن میں نے اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیا تھا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے جب میں بھیک مانگتی تھی تو سوچتی تھی یہ میری زندگی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتی تھی کہ مجھے کچھ بہتر کرنا ہے میں تعلیم حاصل کرتی بعض دفع ایسا ہوتا تھا کہ میرے پاس بوچر کے پیسے نہیں ہوتے تھے میرا دل کرتا تھا میں تعلیم حاصل نہ کروں پھر جو میری ٹرانس دوست تھی وہ مجھے کہتی تھی ہمارے سے ادھار لے لو تم نے پڑھنا ہے تم نے ہمارے لئے کچھ بہتر کرنا ہے کیوں میں ان کے لیے پلیسٹیشنز جاتی تھی ہسپیٹلز جاتی تھی تو میں تھوڑی پڑی لکھی تھی تو ان کی چیزوں کو میں اچھے طریقے سے منیج کرتی تھی اور ان لوگوں کی امیدیں اور کچھ اچھے لوگوں نے مجھے پوش کیا تو میں آج اس مقام پر پہنچ ہوں جب مجھے 2018 میں لاؤ کی ڈگری میلی لائسنس ہوا تو میں سیٹی کورٹ کراچی میں پہلی دفع گئی تو میں پریشان ہوگی میں نے بولا اتنے زیادہ میلز لائرز میں میں اکیلی ایک پاجسرا کیا کروں گی لیکن میں تھنکس کرتی ہوں سب کا سندھ بار کا کہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا مجھے سپورٹ کی اور مجھے آج تک وہ سپورٹ کر رہے ہیں آج تک مجھے یہ فیل نہیں ہوا کہ میں ایک خواہجس رہوں بلکہ مجھے یہی وہ بار بار یہی تلقین کرتے ہیں کہ بھائی تم ایک وکیل ہو تم نے بلیک پوٹ پہنے ہیں تمہارے پیچھے 24,000 لوئرز کھڑے ہیں تمہیں ہم 24 گھنٹے سپورٹ کرتے ہیں یہ چیزیں میری زندگی میں بہت بڑا انعام ہے میں جب یہ سوچتی ہوں تو میں اپنے پاسٹ کو بھول جاتی ہوں کہ پاسٹ میں میرے ساتھ اتنے زیادہ پرابلمز تھی وہ ساری چیزیں میں یہ چیزیں دے کے بھول جاتی ہیں نشہ راؤ ہر شخص کی زندگی میں استاد کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے جو آپ کے فیملی ہوتی ہے فیملی کے بعد آپ کے استاد ہوتے ہیں اور پھر وہی آپ کی زندگی کو جو ہے وہ بہتر بنانے میں اہم کردار عدا کرتے ہیں میں نشہ راؤ صاحبہ آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ کی جو ایک جرنی ہے ایک پیغام ہے اس کے اندر سب سے اہم کردار مجھے والدہ کا سب سے پہلے بتائے گا کہ کتنا اہم کردار ہے ان کی دعاؤں کا اور پھر اس کے بعد آپ کے اسادسہ کا دیکھیں میری جو فیملی ہے میں چاہتے ہیں ایسی فیملی اللہ پاک ہر کسی کو دے وہ میرے ساتھ کمیونکیشن میں ہے روز رابطے میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی میرے دوست ہیں سب پڑے لکھے ہیں میں ٹرانس میں ضرور رہی ہوں لیکن جو میرا مائنڈ تھا شروع سے ڈیفرنٹ تھا میں نے پڑے لکھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سٹارٹ رکھا وکیلوں کے ساتھ پولیس والے ڈاکٹرز ٹیچرز سب اچھے تھے سمجھو کہ میرا جتنا بھی فرینڈ سرکل تھا سب پڑا لکھا تھا لوگوں نے پشھ کیا مجھے سپورٹ کیا میری ہیلپ کی فینینشل طور پر بھی مورل طور پر بھی مجھے سپورٹ کیا تو میں وکیل بنی ہوں میرے جتنے بھی دوست ہیں استاد ہیں میں سب کا دل سے احترام کرتی اور میں سب کو لائک کرتی ہوں اور سب کی رسپیکٹ کرتی ہوں اور سب کو یاد رکھتی ہوں کہ وہ میرے مشکل ٹائم میں میرے کام آئے اور آج میں اس مقام تک پہنچی ہوں یعنی کہ آپ جو ہیں اپنی والدہ کو اپنی فیملی کو سب سے زیادہ کریڈٹ دیتی ہیں کہ انہی کی دعاوں کی وجہ سے آج جو ہے نشہ راو صاحبہ جو ہے اس مقام پہ پہنچنے دیکھیں ماں باپ تو وہ چیز ہوتے ہیں نصیب جو ہوتا ہے انسان قسمت والوں کو ماں باپ ملتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بہت لکی لوگ ہوتے ہیں میں تو اپنے پیرنٹس سے بہت کم ملتی ہوں جب پنجاب جاتی ہوں تو ان سے میری ملاقات ہوتی ہے میں تو یہاں کراچی میں ہوتی ہوں لیکن میں یہی کہوں گے کہ ماں باپ کی طرح تو کوئی نہیں ہوتا اور پھر ماں ماں کے جیسا تو زندگی میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ماں تو ماں ہوتی ہے اور جو ماں اپنی اولاد کے لیے کر سکتی ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا اور میں جتنا بھی اپنی ماں باپ کا شکر ادا کروں اتنا ہی کام ہے کہ انہوں نے میرے لئے جو دعائیں کی مجھے جو سپورٹ کیا میں آج بھی ان کو یاد رکھتی ہوں آج بھی نشاہ صاحبہ ان کو یاد کرتی ہوں اور وہ پکر محسوس کرتی ہوں گے جب بھی آپ کے بارے میں وہ سوچتی ہوں گے کہ میری جو ہے نشاہ آج جو ہے کس مقام پر موجود ہے ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو سلام کرتے ہیں اچھا نشاہ صاحبہ اب میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جب ہم کسی معاملے کی ڈیپٹ میں جاتے ہیں ہم جب اوپر سے دیکھتے تو ہمیں اتنا پتہ نہیں چلتا کہ کتنے مسائل ہیں جب ہم اس کے اندر ڈیپٹ میں جاتے ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تب ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنے مسائل دربیش ہیں جب آپ کوٹ میں آپ نے جو ہے کیسز کا آغاز کیا ٹرانس جنڈر کے رائٹس کے لئے آواز اٹھائی تو بیسک آپ کو کون سے کیسز سامنے آئے جن کے اوپر آپ کو لگا کہ ان کے اوپر کام کرنا سب سے پہلے جو ہے میرا سب سے زندگی کا جو ہے مقصد ہے آہ دیکھیں کہ ٹرانس جنڈرز کے زیادہ تر سیکشوال حراؤسمنٹ حراؤسمنٹ سے ریلیٹیڈ ہی کیس ہوتی ہیں بلسروں کے نات انہیریٹینس یا فیملی کے کیسز نہیں ہوتے ان کے زیادہ تر حراؤسمنٹ سے ریلیٹیڈ کیس ہوتی ہیں تو میں شروع سے انہی کی طرف توجہ دی اور میں پولیس ٹیشنز کوٹ میں زیادہ اسی طرح کے کیسز ہینڈل کرتی تھی کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے اچھے سے اچھا ورک کر سکوں ان کے لیے امپلیمنٹ کر سکوں ان کے لیے لاو بنا سکوں اور ہمارا جو ٹو تھاؤسمنٹ ایٹین میں ٹرانجنڈر پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا ہے اس میں بھی ہمارے لیے فنڈیمنٹر رائٹس آئی ڈی کارڈ جوب کوٹا سسٹم ایڈیوکیشن اور اس طرح کی چیزیں تھیں میں انہی چیزوں کو لے کر اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں بہت 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 خوشی ہوتی ہے جب ہم اس بارے میں جو ہے آپ سے سنتے ایوین کے جو ٹرانجنڈر کمیونٹی ہے وہ اب جو ہے ہر معاملے کے اندر وہ سامنے کھڑی ہوتی ہو کیونکہ نشہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں کس جس کی فکر نہیں ہے اچھا نشہ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی ٹرانس پرائیٹ سوسائیٹی کی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ شیلٹر ہوم وغیرہ بننے جارہا ہے مجھے تھوڑا سا بتائیے گا what is ٹرانس پرائیٹ سوسائیٹی تاکہ میں لنگ بھی شیئر کروں لوگ جو آپ کو فالو بھی کریں دیکھیں ٹرانس پرائیٹ سوسائیٹی میری انجیو کا نام ہے یہ بنانے کا مقصد میرا یہ تھا جس طرح نشہ آج سے دس سال پہلے آ کر روڑوں پر پریشان ہوئی بھیگ مانگی روڑوں پر سوئی لوگوں کے ظلم اور زیادیاں دیکھی وہ ساری چیزیں نشہ نے برداشت کر لی لیکن جو اب نئے ینگ جو ٹرانس آ رہے ہیں وہ روڑوں پر پریشان نہ ہو بلکہ وہ ٹرانس پرائیٹ سوسائیٹی کے پیج پر آئیں اور یہاں اسی پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو مثلاً کہ سپورٹ ان کو ملے گی وہ ایڈیوکیشن حاصل کریں سکلز ڈیولیپمنٹ کی طرف جائیں ان کو رہائش ملے گی کھانا ملے گا تاکہ وہ لائف میں ایک اچھے شہری بن کے ورگ کر سکے ٹھیک ہے نشہ روڑ صاحب میں دوبارہ اپنے ناظرین کے سامنے سوال رکھتا چلوں کہ ہمارے ناظرین ہمارے دیکھنے والے کیا رائے رکھتے ہیں کیا سوچ رکھتے ہیں کہ کیوں ٹرانس جنڈرز کو جو ہے ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹنس نہیں دی جاتی آپ اس کا جواب ضرور دیجئے گا اچھا نشہ صاحبہ اب مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ٹرانس پرائیٹ سوسائیٹی میں آپ جو ہیں آپ ایک شیلٹر بنانے جا رہی ہیں پہلے جب ٹرانس جنڈر جو ہے کسی دوسرے شہر میں جاتا تھا بارے میں ہمیں بتائیے گا آج شیلٹر ہوم میں یہی ہے کہ ہم شروع میں ٹین سے پندرہ دس سے پندرہ ہم اس میں بیڈز لگا رہے ہیں خواجس راہوں کے لیے ان کو تین ٹیم کھانا ملے اور وہ رہائش کریں اور ان کی جو ایڈیوکیشن ہے اس کو دیکھیں جو بوڑے ہیں ان کی بیماریوں کو دیکھا جائے مثلا کہ جو انٹویئر سین سے آتے ہیں یا پنجاب سے جو خواجس راہتے ہیں ہم ان کے لیے ایک شیلٹر پروائٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ کراچی میں آکے پریشان نہ ہو بلکہ وہ ٹرانس پر سوسائٹی کے شیلٹر ہوم میں آکے سٹے کر رہے ہیں اور اپنے جو ان کے دن ہیں وہ اچھے سے گزاریں اپنے ورک کریں اور واپس چلے جائیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہوتل میں یا کسی جگہ پر جا کر پریشانی نہ ان کو ہو بلکہ وہ آکر یہاں پر سٹے کریں سو نشہ راو صاحبہ اس کے آپ کے جو ہے ان کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ کوئی پولٹیکل بھی سپورٹ موجود ہے یا پھر انڈیویجولی انڈیپیننٹلی آپ ہی جو ہے اس کو لے کے چل رہی ہیں دیکھیں ہمارے ساتھ کسی ادارے کی سپورٹ نہیں ہے میرے انڈیپینڈنٹ دوست جو ہیں میں خود ہوں میرے دوست ہیں وہ سب اس کو مل کر سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں اور جتنے بھی ٹرانس میرے پاس ابھی پڑ رہے ہیں جن کو ہم نے ایڈیویشن کروائے ہیں ان کو بھی میرے دوست ہی سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ایڈیوکیشن حاصل کریں اور یہیں زندگی میں کچھ اچھا مقام حاصل کر سکیں ٹھیک ہے بالکل زندگی میں اچھا مقام حاصل کریں اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ ٹرانس جنڈرز جو ہے وہ آپ کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا ہوگا اور وہ آج جب نشا کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر کیا موٹیویشن آتی ہے کہ آپ ہمارے لئے آواز اٹھانے والی اللہ تعالی نے ہمارے درمیان بھیج دی دیکھیں جب میں ان کے درمیان بیگنگ کرتی تھی تو وہ مجھے تھوڑا سا بیوکوپ سمجھتے تھے کیوں میں اپنی فیسیں جو تھی وہ بینک میں بوچر پہ کر دیتی تھی اور وہ سیونگ کرتے تھے تو آج جب وہ مجھے ملتے ہیں تو وہ بولتے ہیں نہیں تم نے جو پیسہ لگایا بہت اچھا کیا ہے اور ہم بے دھڑک ہو کے گھوم رہی ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے نشا ہے اگر کوئی پرابلم ہوگی تو نشا پورن آ جائے گی یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب وہ مجھ سے کسی help کے امید کرتے ہیں اور میں ان کے امیدوں پر پورا اترتے ہوں سب سے زیادہ وہ میں اپنے دوستوں کا تھنگس کرتی ہوں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور جن کے تھو وہاں پہ برائی بھی ہوتی ہے وہاں پہ کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے اگر ایک کوئی مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں میں ان کو رسپیکٹ دیتی ہوں ہم مل کے کام کرتے ہیں ہم اپنے شہروں میں کام کر رہے ہیں جب ہم ملتے ہیں تو ہم اپنے کام ایک دوسرے کو بتاتے ہیں بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کا کام دیکھے ایسا نہیں ہے trans community میں بہت اتفاق ہے بلکہ کبھی ہم نے نہ سنا کہ ہم آپس میں جھگ رہے ہوں کسی کے خلاب بات کیوں نہیں میری community کے لوگ بہت اچھی ہیں میرے ساتھ بھی آپس میں بھی میں بھی ان کے ساتھ اچھی ہوں بلکہ میری trans community مجھ سے خوش ہوتی ہے کہ انہیں یہ فخر ہوتا ہے کہ ہماری کمیلٹی میں سے بھی کوئی وکیل ہے اور انشاءاللہ بھی تو ہماری کمیلٹی میں ڈاکٹرز ہیں مورڈلز ہیں ایکٹرز ہیں اور بہت اچھے شیف ہیں سٹیچنگ بیٹوشن ہل فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ ٹرانجنڈر موجود ہے میں جب سب کو دیکھتے ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اگر ہم دنیا کے جھگڑے کی بنیاد نکالیں تو ریسزم نکلتی ہے نسل کشی زبان رنگ نسل ذات جب میں نے وومن میڈیا سینٹر کی طرف سے آپ کا انٹرویو کیا تو اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہمارے ٹرانجنڈر کمیلٹی ایک ایسی واحد دنیا کی کمیلٹی ہے جس میں کبھی بھی ہم نے رنگ نسل زبان کو کبھی ہمیں ترجی نہیں دی صرف انسان ہمارا پارٹنر اس کو ہمیں ترجی نہیں دی تو ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا دوبارہ اس کن پھل پانس سے دیکھیں میں مسلمان ہوں اور میں جن ٹرانس کے ساتھ رہی ہوں وہ زیادہ ہندو اور کرسچنز تھے میں نے اپنی تعلیم انہی کے ساتھ رہ کے کمپلیٹ کی ابھی بھی جو میرے زیادہ تر ٹرانس دوست ہیں وہ ہندو اور کرسچنز ہی ہیں مسلمس بہت کم میرے دوست ہیں اور میں نے کراچی کے اندر پہلا چرچ بھی جو قواجہ سراؤں کا بنایا تھا کرسچنز ٹرانجنڈرز کے لیے وہ میں نے کیا تھا اور اس کے علاوہ میری ٹرانس پرنس سسائٹی کے ٹیم کے جو میمبرز ہیں وہ کرسچنز اور ہندوز ہیں مجھے کبھی فیل نہیں ہوگا کہ ہم مسلم کرسچن اور ہندو اس طرح کے بتوارے کریں بلکہ ہم ایک ہی چھت کے نیچے دس سال ایک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریلیجنز کے لوگ ہم ایک ساتھ رہے ہیں اور بلکہ انہوں نے مجھے اتنی رسپیکٹ دی مجھے اتنی عزت دی ہم میں ان کے جو تہوار کے وہ سیلیبریٹ کرتی تھی وہ میرے رمضان میں میرے روزے رکھتے تھے اتنا اچھا میں نے لائف میں یہ گزارا ہے میں آج بھی یہ کہوں گے کہ ہمارے درمیان کبھی رنگ نسل اور مذہب کو کبھی اہمیت دی گئی بلکہ ہمارے درمیان انسانیت کو اہمیت دی گئی ہے جب بھی لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں مسلم ہندو اور یہ وہ میں بڑا پریشان ہو جاتی ہوں میرے نزدیک یہ چیزیں لائف میں کبھی نہیں آئی تو میں بہت خوش ہوتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری کمیونٹی کے لوگ میرے ساتھ اچھے ہیں اور میں ان کے ساتھ اچھے ہوں یعنی کہ سب سے اپنے امپورنٹ بات یہ ہے کہ انسان ہیں ہم سب انسان ہیں اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہیں اچھا نشہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جب آپ دس سال آپ نے سڑکوں پر گزاری آج جب آپ ان راستوں سے گزرتی ہیں بلیک کوٹ کے اندر ایک پورٹ سے نکلتی ہیں اور آپ ان راستوں سے گزرتی ہیں تو کیسا ہم محسوس کرتی ہیں پرانی یادیں ذہن میں آتی ہیں کہ ایک وقت میں اسی جگہ پہ موجود تھی اور آج میں یہی سے گزر رہی ہوں ہاں ابھی بھی جب میں اپنے دوستوں سے ملتی ہوں خاص کر تین تلوار پہ جو ٹرانجنڈر بیگنگ کر رہی ہوتے ہیں میں ہمیشہ وہاں گاڑی روک لیتی ہوں دوستوں کو بھی بولتی ہوں روک جاؤ ہم یہاں چاہے پینگن کے ساتھ باتیں کریں گے پکچرز بنائیں گے تو میں روک جاتی ہوں میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ یاد کرتی ہوں کیوں میں نے وہ مشکل ٹائم دیکھا ہے انہی کے ساتھ گرمی سردی خیر کراچی میں سردی تو کم ہوتی ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے میں نے گرمی بہت دیکھی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گرمی اور سردی میں ڈپرنس کیا ہے میں نے تو وہ زندگی کے سارے لمحات دیکھے ہیں صرف یہ دیکھ کر وہ میں نے ساری چیزیں پر اداشت کی کہ اللہ پاک کبھی مجھے اچھے مقام پر لے کر جائے گا اور میں آج اپنی اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کام میں جب مجھے پتہ چلا تھا نا کہ میں تھرڈ جینڈر ہوں اور میں لوگوں سے بہت مختلف ہوں تو میں بہت پریشان ہوگی تھی میں اللہ پاک کو بہت بلیم کرتی تھی کہ اللہ پاک میرے اور بہن بھائی رشتے دار میری کزن سب ٹھیک ہیں میرے اندر ہی یہ برائی کرنی تھی میں یہ برائی سمجھ دی تھی ٹرانس ہونا کیوں ہمارے لیے اس طرح کا ٹیبو کیا ہوا تھا کہ ٹرانس لوگ اچھے نہیں ہوتے ایک دبا ہوتے ہیں تاثب بجیب بجیب تھا لوگوں کی آوازیں کسنا برا بھلا کہنا تو میں مایوس ہوتی تھی بعض دفعہ میں سوسائٹ کرنے کا سوچتی تھی میں نے سمجھا میرے فیوچر ڈریمز نہیں ہیں میری شادی نہیں ہوگی میرا کوئی گولز ہی نہیں ہے میں نے ایڈیوکیشن بھی چھوڑ دی تھی نائیت میں جا کے میں نے بولا میری زندگی ختم ہوگی تو میں اللہ کو بہت دلین کرتی تھی جب میں دھر سے موب کر کے کراچی آئی تو اب مجھے جا کر پتا چلا نہیں یہ کرنا بھی اللہ کا میرے لیے بہت بہتر تھا میں کتنی لکی ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک نیک کام کے لیے چوز کیا میں غریب لوگوں کو کیسز دیکھتی ہوں ٹرانس کے کیسز دیکھتی ہوں مجھے خود پر بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اللہ سے کس طرح کے جھگڑے کرتی تھی لیکن اب بہت خوش ہوں اور پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں جس میں مجھے اتنی عزت نہیں اتنے لائرز گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ مجھے منشن کر رہے ہوتے ہیں پوری پاکستان میں مجھے لوگ جانتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر لوگ جانتے ہیں میرے دوست مجھے کالز کرتے ہیں جو میرے ساتھ نائن ٹین پسٹی اور سیکنڈ یئر میں پڑھتے تھے وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت لگی ہوں اور میں خود بھی سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس نیک کام کے لیے چوز کیا جب میں وکیل بن رہی تھی تو میں سمجھ رہی تھی میں سارے زندگی صرف خواجس رہوں کے ہی کیسز دیکھوں گی لیکن اب مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اپنے پروردگار پر کہ میں اپنی کمیونٹی کے علاوہ جب فیملی کیسز دیکھ رہی ہوتی ہے جب فی میلز میلز میرے ساتھ اپنے کیسز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو میں پریشان ہوتی ہوں کہ دیکھو اللہ پاک نے مجھے اتنے اچھے کام کے لیے چوز کیا میں لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں میں تو اپنے پروردگار کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم ہے کہ یا اللہ پاک تمہیں مجھے اس مقصد کے لیے چونا اور جتنی بھی اللہ پاک نے مجھے اس کام کے لیے چونا میں نے وہ سارا کام امانداری سے انجام دی اور جو میرا پیچھے میرا سارا پاس روز رہے جس میں میں ملامت کرتی تھی خود کو بلیم کرتی تھی اللہ پاک کو میں اب وہ سوچتی تو مجھے خود سے گلٹی فیل ہوتی ہے نہیں وہ ایک میری رات کی وہ سفر میرا کٹ گیا اس میں میرے لیے مشکلات ضرور تھی میں روتی تھی کھانا پینا کم ہوتا تھا گھومنا بہت زیادہ ہوتا تھا رہنے کے لیے چھت نہیں ہوتی تھی کچھی عبادیوں میں رہتی تھی بڑی دشواری کی زندگی ہوتی ہے ٹرانچینڈرز کی جو میں نے کاٹی ہمارے لیے اچھی جگہوں پر گھر رینٹ پر نہیں دی جاتے میں کچھی عبادیوں میں رہتی تھی زیادہ تر ہمیں گندے علاقوں میں گھر ملتے تھے جہاں پر مچھر گندگی نالے بغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کی جگہوں پر ہمیں گھر دیا جاتے تھے زیادہ تو ہمیں گھر ایسے خستہ حالت ملتے تھے جہاں پر انسان تو کیا جانور رہنا پسند نہیں کرتے ہیں ہم مجبوری میں وہاں رہتے تھے ابھی بھی ٹرانس کے گھروں کے ایسے ہی حال ہوتے ہیں ہمیں اچھی جگہ پر گھر آویلیبل نہیں ہوتا یعنی وہ ساری سختیاں سے ہی ہیں صرف اس لیے آج اللہ پاک نے مجھے چھونا ہے اور آج میں اس اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں اب تو ما شاء اللہ ہماری کمیٹی کو لوگ بہت اویر کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے کام آ رہے ہیں لیکن جس ٹائم میں آئی تھی اس ٹائم نہیں تھا اب اتنے لوگ میرے ٹرانس جنڈرز کو پڑھانے کے لیے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میں خوش ہو رہی ہوں لیکن میرے ٹائم پر لوگ نہیں تھے شاید ایسی لیے نہیں تھے کہ میں وہ ساری سختیاں دیکھوں اور آج اپنی کمیٹی کے لیے کچھ اچھا کروں اور وہ میں اچھا کر رہی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ میرے لوگوں کے لیے اچھی بات کریں ان کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو میں ان کو دعائیں کرتی بس بہت ہی ایموشنل یہ مومنٹ ہے آپ نے بتایا اور ہم سب خراج تحسین آپ کو پیش کرتے ہیں ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں آپ پیغام ہیں ہم سب کے لیے پورے معاشرے کے لیے پیغام ہیں ایون کے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے انسپریریشن ہے ہمارے لیے طاقت ہیں ہم آپ کی بارے میں سن رہے ہیں اچھا نشراو صاحب آخر کے اندر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا لیکن میں آڈیونس کو اس سے پہلے بتا دوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم جو شیلٹر ہوم بننے جا رہا ہے ہم وہاں ضرور آپ سب کو دورہ کروائیں گے وہاں پہ دکھائیں گے کہ نشراو صاحبہ کتنی محنت ہے اور وہاں پہ مختلف ٹرانس جنڈر سے بھی ہم بات کریں گے ان سے ہم جانے ہیں کہ وہ نشراو صاحبہ کے بارے میں کتنے خوبصورت الفاظ جو اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں نشراو صاحبہ آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے جنہوں نے کومنٹ کیا ہے جنہوں نے ہمارا بھی ساتھ دیا ہے اور وہ تمام لوگ جن کے درمیان آپ نے تکلیف گزاری ہیں اور وہی لوگ آج بھی موجود ہیں لیکن نشراو صاحبہ جو ہیں ایک پیغام دینا چاہیں گے سوسائیٹی کو ایک ایسا پیغام جن سے واقعی ان کے اندر کچھ اویڈنس آئے کچھ بہتری آئے میں سوسائیٹی کو یہی میسیج دوں گی کہ جس ماں نے آپ کو پیدا کیا اسی ماں نے ٹرانس کو پیدا کیا خواجہ سرا بھی انسان ہیں ان کے ساتھ آپ کو مسکر آ کر بات کرنی چاہیے اگر ان کو کچھ دے نہیں سکتے ان کے ساتھ دو الفاظ ہی پیار سے بول لیے جائیں تو وہ بھی صدقہ جا رہی ہے بس میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گے ٹرانس پیس سوسائیٹی کا سپورٹ کریں اور خواجہ سرا ان سے پیار کریں اور ان کے لئے ورک کریں تاکہ خواجہ سرا بھی انسان ہے اور وہ بھی سوسائیٹی میں اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں خواجہ سرا بھی انسان ہے وہ بھی سوسائیٹی میں جو ہے ایک عام شہری کی طرح زندگی گزاریں امید کرتے ہیں نشراہ صاحبہ کہ آپ کی جو کوشش ہیں کاوشیں ہیں آپ کا سٹرگل ہے آپ کی ماضی کا جو ایک تکالیف سے بھرا جو ایک پیکج ہے آپ کے زندگی کا انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہے ٹرانس جنڈر سوسائیٹی ہی نہیں بلکہ عام شہری بھی جو ہے اس سے جو ہے وہ جو ہے بینیفٹ لے سکیں گے اور آپ جو ہے پہتری سے پہتری لانے کی کوشش کرتے رہیں گی ہم اپنے اس شو کے ساتھ آپ کے ٹرانس پرائٹ سوسائیٹی کا لنک شیئر کریں گے ضرور تاکہ لوگ آپ کے پیچ پہ بھی جائیں اور جتنی بھی اویڈنس موجود ہے ٹرانس جنڈر کے حوالے سے وہ اس کے بارے میں جانے سنو صاحب آپ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں آخر کے اندر تاکہ بس یہی کہ جتنے بھی لائف دیکھ رہے ہیں وہ سوسائیٹی کے شیلٹر ہوم کو سپورٹ کرے تاکہ خواج سروں کو میں ایجوکیشن دے سکوں ان کو رہائش دے سکوں اور وہ بھی ایک اچھے شہری بن کے اس معاشرے میں زندگی گزار رہی بہت شکریہ نشراو صاحبہ ہمیں اللہ حافظ تو ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ پاکستان کی پہلی ٹرانس جن کی گفتگو آپ نے سنی تکالیف سے بھری ہوئی ان کی زندگی لیکن آج بھی یہ پر امید ہے اور کہتے نا کہ اس معاشرے کے اندر چاہے جتنا بھی بگاڑ ہو جائے جتنا بھی بگاڑ جتنی سائل کا حل کا راستہ دکھاتی ہے تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا شو ضرور پسند آیا ہوگا ہمارے ساتھ کافی زیادہ دیکھنے والے انہوں نے ہمیں کومنٹ سے جو ہم آگا کی ہم دوبارہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں ہمارے معاشرے میں ٹرانس جنڈرز کو جگہ نہیں دی جاتی کیوں نہیں انہیں ایکسپٹ کیا جاتا تو آپ اس کا جواب ضرور دیجئے گا اب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہوتے رات نو بجے اپنا خیال رکھئے گا میں آپ کا محضبان سادت سین صافی اللہ نگفان